انڈیا کانٹینیسلی ایک کوشش یہ کر رہا ہے جس کو ویسٹ میں بڑا عجیب طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ویسٹ کو اس چیز کی عادت نہیں ہے نہیں لگتا کہ کچھ چیزوں میں بھارت کو تھوڑا سا مطلب چھوڑ دینا چاہیے کچھ چیزوں میں چھائنا وہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں یہ پچھلے پانچ سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نلیندرموڈی رشیہ جا رہے ہیں بھارت کا سٹینڈ کلیر ہے آپ کو کچھ چاہیے تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو بھی ٹریٹ کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لیجئے پیو کے دے دیجئے بڑا کلیر آپ کے ساتھ سٹینڈ رکھا ہوا ہم نے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی میڈیا میں چرچہ کی جا رہی ہے بھارت اور روس کے بیچ میں جو آپ سے سمبند ہیں اس کو لے کر اور بھارت روس اور ویسٹرن کنٹریز کو لے کر ڈسکسن کیا جا رہا ہے کہ کس پرکار سے بھارت جو ہے دونوں طرف جو ہے بنا کے رکھتا ہے اور مجھے کرتا ہے تو مجھدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اب یہ کیونکہ نریندرہ موڈی کی تھرڈ ٹرم ہے وہ تھرڈ ٹرم کا اجنڈا سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹرم ایک ایک ایسی او کی میٹنگ ہو رہی ہوئی تھی جس میں نریندرہ موڈی صاحب نے کہا تھا کہ ایراو وارڈز ہیز گون یہ رو نے بات کی جس کو ایونل میکرون نے یون جنرل سمبلی میں کوٹ کیا پھر کیا ہوا ابھی پھر پرائیم مینسٹر موڈی جو ہیں سنے ہیں کہ وہ ایسی او پہ جائے نہیں رہے امریکہ کو سیگینل لیں گے پائیدہ ہیں میری ایک بات یاد رکھیں دیکھیں ایسی او ہوئی ہیں برکس ہو دیہر 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 پرو ویسٹ بلوک لیکن وہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ رشیہ کے ساتھ بائی لیٹر ریلیشنز مضبوط کر لو لیکن ایسی او کو چھوٹی کرا دو شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن چھوٹی کرا دو ایسی او کو لاسٹر میں آپ کو یاد ہے کہ جو ایسی او کی جو فورن منسٹرز جلاس ہوا گوہ میں انڈیا میں انڈیا نے سب کو رسیب کیا لیکن جب پرائیم منسٹرز اور ہیڈ آف گورنمنٹس کا آیا انڈیا نے سب کو چھوٹی کرا دی انگرہ برچول ہوگا اس طریقے سے پرائیم منسٹر شباز شریف بھی نہ گئے ایک بات دوسرے نمبر پہ ویسٹ بھی خوش اب سنے موڈی صاحب جو ہے وہ نہیں جا رہے ایسی او کے جلاس میں سینٹرل ایسی آئی دیں استانہ کے کہاں پہ ہو رہا ہے وہ اگر وہ نہیں جاتے پہلے جلاس کو پوسٹ ویرچول کر دیا اب جہاں نہیں رہے کس لیے نہیں جا رہے یہاں تو وہ وائڈ کرنا چاہتے ہیں شی جنگ پنگ کو سمجھتے ہیں کہ شی جنگ پنگ کے ساتھ جو ہے نا ہمارے معاملات ٹھیک ہیں پہلے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس ملٹی لیٹرل میں آئیں گے انڈیا کے پاس دیکھیں انڈیا کے پاس ٹھول تو ہے نا ایک ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے تھاکہ ویسٹ کو خوش کیا جا سکے امریکہ کو خوش کیا ایک ان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا یہ اس لیے کر رہا ہے اور یہ میری اپنی انڈرسٹرننگ بھی ہے کہ چائنہ کو پریسرائز کیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ملٹی لیٹرل فورمز میں ضرور موجود ہیں اور یہ فورم جو ہیں وہ انٹی ویسٹ ہیں یہ جو ملٹی لیٹرلزم ہے اس کو ختم کیا جائے یہ فورم بات کرتے ہیں کہ جو چند ایک سٹیٹ اپنی مرضی سے دنیا کا انٹرنیشنل آرکیٹیکچر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ویسٹ کے خلاف کام بھی کریں ہمیں کیا ملا چائنہ کے ساتھ ہمارے مسئلے سیٹ نہیں ہوئے جیسے کہ اگلے دن انہوں نے کہا جی ہم نے فلائٹیں ہی نہیں چلانی انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی آپ کے ساتھ فلائٹ نہیں چلانی کیونکہ آپ پہلے دوسرے مسئلے آئل کریں لیکن کارگو فلائٹ چلنے دی کارگو فلائٹ چلنے دی اور بھی باقی چیزیں جو تھیں وہ چلنے دی یہ چیزیں جو ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کچھ ایسے چیزیں ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان اور چائنہ کا ریلیشنشپ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ higher than hemelias اور sweeter than honey and deeper than ocean انڈیا رشیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ this is a special and privileged strategic partnership جس کا تعلق defense, energy, connectivity سے defense, energy and connectivity defense اگر انڈیا رشیہ انڈیا کو military hardware نہیں دیتا تو imagine کریں کہ انڈیا cannot make its military hardware تو انڈیا کی کیا position ہو یہ تو ابھی انڈیا کے پاس پیسے آئے تو سٹارٹڈ پائیں گے energy کی جتنا تیل ہے سارا کچھ یہ سارے energy جو gas اور energy کی جو ضروریات ہیں وہ کون پوری کر سکتا ہے انڈیا کی رشیہ ہی تو پوری کر سکتا ہے یہاں پھر میڈلیسٹر ممالک لگے ہوئے ہیں اور اسی لئے یہ انڈیا اپنی سپلائی چین energy کی maintain کرنا چاہتا ہے یاد رکھیں انڈیا اگر اپنی energy کی supply chain maintain نہیں کرتا ایک سو چالیس امریکہ کے اثر و سوخوالی ریاستے بھی وہاں پہ موجود ہیں سووی نیڈ ٹو ٹاپ انٹو دی سینٹرل ایشن کنٹریز ان ایسٹرن یورپ انڈ گیٹ انٹو یورپ سو انڈیا کے چاہتا ہے کہ انڈیا اینڈی اور اس کا مقصد کیا ہے انٹروپرابیلیٹی یہ انٹروپرابیلیٹی پہ بڑا کام ہو رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ ڈیفرنٹ مقامات پہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں ٹھیک ہے جی اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ انڈیا کی جو ہے وہ بہت تیزی سے import تو already بڑھ رہی ہے سو انڈیا بہت سارے معایدے کر رہا ہے کرنے جا رہا ہے اور وہ رشیہ کو بڑا important اتحادی سمجھتا ہے آج رشیہ سے defense and energy کی game ختم ہو جائے انڈیا کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تو آپ imagine نہیں کر سکتے کہ you know انڈیا will be hand to mouth ہو جائے گا سو رشیہ بہت important ہے اسی لیے اسی لیے انڈیا نے full defend کیا رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات اور بلکہ تو یہ بڑا شور مچا جی انڈیا جو ہے وہ تیل لے رہے تیل لے رہے تیل لے رہے تو امریکی secretary of state انٹونی بلنگن نے US Congress میں یہ statement جائے دی اس نے کہا جب انڈیا کو ہماری ضرور تھی ہم انڈیا کو مو بھی نہیں لگاتے تھے یہ انڈی بلنگن کے لفظ ہیں اس Congress بڑے پرانے تعلقات ہیں رشیہ نے انڈیا کی بڑی مد کی ہے آج ہم نے تعلقات کا آغاز کی ہے ہمیں کچھ وقت لگے گا ہمیں کچھ وقت لگے گا سو یہ چیزیں ہیں سو اس حد تک انڈین سے لگے انہوں نے کہ نہیں جناب ایسے نہیں ہو سکتا ہم آپ کی جو بار بار چیز آ رہی ہے کہ انڈیا اور جو رشا ہیں یہ انٹراب پر فوکس کر رہے ہیں تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنائے وہ یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں بھارت اور روس کے بیچ میں جو آپ سی سنبھ ہیں ان کو لے کر یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے وہ حالان کی جو خبر نکل کر آرہی ہے کہ پرائم منسٹر موڈی جی جو سمیٹ کے لئے رشیہ جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر چائنا کو لے قدم تھے حالان امریکہ نے پہلے کہا تھا جب بھارت کو جررت تھی اس لئے بھارت روس کے اتنا قریب گیا اور اب جو ہے بھارت کو پوری طریقے سے اپنے پالے میں کرنا ہے تو اس میں یہ کام جلد باجی میں نہیں ہوگا اس میں ٹائم لگنے والا ہے اس کے علاوہ جیسا آپ کو پتا ہی روس اور بھارت کے سمند کتنے گہرے ہیں انیس سو اگتر میں آپ لے لیجیے پوری دنیا جب بھارت کے خلاب تھی تو رشیہ اکیلا ایک ایسا کنٹری تھا جو بھارت کی شرکسہ کے لیے اور بھارت کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا اس کے علاوہ بھی کئی سارے اسے موقع آئے جہاں پر بھارت نے بھی اپنی دوستی کو ثابت کیا ہے اسٹینڈ لیا ہے ایک رشیہ کے ساتھ میں تو اسی کو لے کر پاکستان کا میڈیا جو یہاں بہت 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 بہت